جو عبدیقہ کا نقشہ ہے وہ تو یہ کہ اسے کرنا ہے ہر حال میں پاکستان کی ایٹمک دانس توڑنے کیوں توڑنے انہیں معلوم ہے کہ جب ہم مسجد اقصہ کو گرائیں گے قبط و سغرہ کو گرائیں گے عالم اسلام میں ایک حیجان پیدا ہو جائے گا طوفان ہوگا عوام کے اندر اور رجوانوں کے اندر اس وقت یہ جو ہم نے حکومتیں بٹھا رکھی ہیں عالم اسلام کی ساری مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونینز کے سوا کچھ نہیں ہے یہ تلکوں کی طرح پہنچ جائیں گے اور پھر عوام کا نظر جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹمک ہاتھ گیا ان کے ہاتھ میں آ جائیں شدت پسندوں کے ہاتھ میں لہٰذا وہ قدم اٹھانے سے پہلے زائرسٹ ایجندے پر اگلا قدم اٹھانا وہ کیا ہوگا کہ مسجد اقصہ اقومت اس اقرب گرایا جائے اس پر طفال اٹھ جائے گا تو اس سے پہلے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانس پھوڑنا لازم دے یہ وہ چل گئے ہوگا کیا یہ تو اللہ کے جو مندور ہے وہ ہوگا دیکھ ان کا نقشہ بہران دیئے گی اب میں چلز باتیں جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایناروں کے خاتمے کے بعد احتساب کا عمل میں جو ریزریکٹ ہو گیا زندہ ہو گیا دوبارہ اب اس کو چلنے دیا جائے ہموار طریقے پر اس کے خلاف کو ایجیٹیشن نہ کیا جائے نمبر دو یہ کہ بینکوں سے کردہ لے کر کھا جانے والوں کے ساتھ بھی اقناہ ہونا چاہیے چاہے ان کی ذاتی جائدانیں ان علام کر کے لئے نمبر تین یہ کہ امریکہ کے اصل اگائن کو پہچاننے کے بعد اس سے الویدائی سلام پہ جائے یہاں سے اپنا پادمار اٹھاؤ یہ ساری جہاں ہمارے ائرپورٹ خالی کرو یہاں جہاں تم نے اڈے بنا لی ہٹاو یہاں سے یہ تربیلہ ڈیم کے ساتھ بھی تم بیٹھے ہوئے سحالہ میں تم بیٹھے ہوئے کھوٹا کے چاروں طرح تو یہاں کیا ہوا ہے اور نغرو کون کون یہاں پہ سی آئی ہے کرنے کے اخبار میں ہاں سی آئی ہے اور سپیشل جو ہیں وہ کچھ جو ہیں فوج کے جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں بلیک وارٹر ہے نہیں اسی ہے یا کیا ہے لیکن یہ سارا کے سارا جو ہے جاسو خلال ادیار اب امریکہ کو انمزائی سلام کہا جائے نمبر چار مالک اور ڈیویزن سے اندر یہ بداہر آپ کو فتح حاصل ہو گئے ہیں فتح نہیں ہے یہ بالکل وہی ہوگا کہ جو افغانستان میں ہوا امریکیوں نے طالبان کی حکومت ختم کی کچھ دنوں کے بعد آگئے طالبان دوبارہ کہاں سے آگئے ہیں کہ یہ آسمان سے نادر ہوئے ہیں وہی تھے نا یہی ہوگا مالکن میں یہ صرف چھڑکوں کے ساتھ ساتھ تو بڑے شہروں میں آپ نے صفائی کر لیے ہیں باقی پہاڑوں کیوں اور یہ خوشیہ بھی موجود ہیں اور یہ تلطہ کرے گا بلیڈنگ ہوگی آپ کی بے تہاشا ہر کیا ہے وہی یہ جو اس وقت نے کہا تھا کہ آپ مولوی صوفی محمد کو دوبارہ نیاز کریں ان کے ذریعے سے مذاکرات کریں اور جو وہ اسلامی عدالتی نظام چاہتے ہیں دے ان کو وہ اور تو کچھ نہیں مانگ رہے وہ سیپریٹیس تو نہیں ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مالکن کو آزاد کر دو بلوجستان کی طرح پرواہ لینگی کوئی تحریک تو نہیں تھی صرف یہ کہ نظام عدل ہم چاہتے ہیں کہ شرعی نظام عدل ہو جائے اور اس سے معایدہ بھی کر لیا تھا اور دو مہینے تک امن رہا تھا اس میں بارہ تر وقت نہیں ہے میرے پاس اس پر میری تقریر سبیل ہوئی انہی شاہد میں مالکن کا کے خدشات اور توقعات نمبر پانچ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام اور شریعت اسلامی کے نفاظ کے لیے دستور کے اندر جو مشین بھی موجود ہے اسے فلی ایکٹیف کیا جائے اور جو چوڑ دروازے بند کر دیے جائے خراندہ میں مقاضی ایک جملے کا اضافہ ہو جائے یہ جو دفعہ ہے یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی کافی جو ستائیس علیف ہے کہ کوئی قانون سازی کتاب اس لیے منافی نہیں ہوگی اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی آپ نے سی آئی آئی برائی تھی کاؤنسل اور اسلامی کا ایڈی آرہ اس کی ریپورٹوں کے اوپر جو ہے گور کرے پارلیمنٹ میں پیش کرے پیشتے کرے اور جو بنایا تھا شریعت کورٹ اس کا سٹیٹس بڑھا ہے اس کے اوپر جو حدود لگا دی ہے کہ فلا چیز میں کھو بات نہیں کر سکتے تو اسلام تو ہمیں چاہیے پورا اسلام تو ایک پیکنج ہے یہ نہیں ہے کہ اتنا لے سکتے ہیں اتنا نہیں دے گئے دستور کا معاملہ ہے مونشن لاؤز ہیں پروسیجن لاؤز ہیں جن سب کا آئیلی قوانین تک تو تو نے میں نے زیادرک صاحب سے کہا تھا کہ آپ ماتے پر کرنگ کا ٹھیکہ لیے پھر رہے ہیں آپ نے آئیلی قوانین تک ہے ہاتھ ماندی ہے اس عدارت کے کہ جس عدارت کے جنجز جو ہے وہ آپ کے ہینڈ سکٹ اٹھوڑا باہر ہیں پھر کرنے شاہ صاحب کس کا چوئس ہے تقیز باری کس کا چوئس ہے بلنی گناہ والی کس کا چوئس ہے آپ کا اور آپ فیملی روز کے اوپر بھی بات نہیں کرتے جائے بہر رہے ہیں اس کے ادستمام تحریدات ستم کی جائے اور علماء کو جنجز بلا کر بٹھایا جائے جو ہمارے ہاں روشن خیال علماء ہیں بہت پڑھے لکھتے علماء ہیں جو جدید پر بھی دیا رکھتے ہیں گفتگو جو ہے وہ حالات کے اور مسائل کے دور اگر سے کم ہے لیکن بہارہ شریعت قوڑ کی حد تک آپ نے اس کونسل کے اسلامی کا ایڈیالوجی میں جو علماء بٹھا رکھتے ہیں انہیں شریعت قوڑ میں لائیے آپ نے شریعت قوڑ کے دور بلکل جو ہے وہ غیر عالم لوگوں کو جمع کر دیا اسے فیصل لیتے جائے جائے ان سب کے بعد آخری بات جس طرح پاکستان کے بم کو دنیا نے کہا اسلامی بم امریکہ کو یہ نہیں کہا تیسچین بم بھارت کو نہیں کہا ہندو بم اسرائیل کو نہیں کہا کہ یہ کہا یہ جہودیوں کا بم اسلامی بم اسی طرح کاش 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 پاکستان کی فوج اسلامی فوج بڑھا اس پاکستانی فوج کو وہ امریکیوں نے روگ بھی کہا روگ آرمی بھجمات ہوں کی گونڈوں کی فوج ایک آگے نہیں کہا اور آج اس پاکستانی فوج کو کچھ لوگ امریکہ کی مرسنری فوج کہے ہیں یہ تو ان کے تنخواہی آفتہ لوگ ہیں ڈیڑھ بلیئن ڈالر لیتے ہیں تنخواہ آگے آ رہی ہے انہا لیلہ کو انہا لیلہ کاش کے جیسے ہمارا ایٹم بام اسلامی بام اسی طریقے سے ہماری فوج اسلامی فوج مجھے پوری دلیا کے اندر اور وہ جو بال میں دور آنے والا ہے ابھی پہلا دور تو آئے گا جو بڑے ہمارے لیلک تکالیف کا باعث ہوگا خاص طور پر عالم عرب کے لیے بہت بڑی تکلیف تکالیف اور بڑا قتل عام بسکر میں حدیث سرات چکا ہوں آپ کو ایک پرندہ اٹھنا کرنا جائے گا اور لاشوں کے سکر یہ خالی کو جگہ دی ملے گی جہاں اتر سکے اور ایک جب گندے کی جائے گی کہ سو میں سے ایک بچہ ہے جنہ سے فتو ہو جائے یہ سب کچھ آدھے والا ہے اس کے بعد اور اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے یکھرو جو ناس بن المشریق یعنی سلطان مشرقی ملک سے فوجیں چلیں گی جو حضرت مہوی یہ حکومت تو جمائیں گی عرب کے اندر تو اس کے لئے تیاری ہماری فوج اللہ کرے کہ یہ فوج اسلامی فوج یہ پاکستانی فوج نہ ہوتے لگا اسلامی فوج اسلام کی فوج جیسے کہ ہمارا بم اسلام کا بم ہے اسی طریقے سے یہ بھی اسلامی فوج یہ ساری باتیں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اے اللہ تو ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دے یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیر دینے والے سبت قلوبنا علی ایمان سبت قلوبنا علی الدین اللہم وفقنا ان نجاہدہ فی سمیلکا بیموالنا وانفسنا اللہم وفقنا ان نقیم خلاوتنا لابن حالی ضرورت فی باکستان اولا وفی کل العالم آخرہ اللہم وفقنا مجاہدہ فی سمیلکا بیموالنا وانفسنا اللہم وفقنا شہادتا فی سمیلکا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وبارک وصلم تسلیما کسیرا کسیرا